مراد سعید نے بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سن میں راشن گھر نہ پہنچنے پر لوگ سڑکوں پر آئے جس سے وبا کا خطرہ بڑھا یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے سن کے اندر دیکھے کہ جب آپ لاکڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کے انداد پہنچا دی لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا بجائے اس کے کہ آپ کا لاکڈاؤن کامیاب ہوتا لوگ سڑکوں پہ آگئے اور جب سڑکوں پہ آگئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خطرہ بڑھا آج تک روحی زمین پر کسی کو پتہ نہیں چرا کہ راشن کس کو ملا روزانہ آپ کی طرف سے باشن ضرور ملتا ہے راشن کسی کو آج تک نہیں ملا ابھی جو آپ نے کرپشن کا ایک نیا کیا شروع کر دیا کہ جو پرائیویٹ اسپتال اس میں ڈاکٹر آزین کا بھی اسپتال ہے اس میں باقی بھی اسپتال ہے کہ جس اسپتال کا خرچہ کم بھی ہے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک ایک پیشنٹ کا دو سو پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیسہ دیا جائے گا ان پرائیویٹ اسپ پیشنٹ کے اوپر آپ دو سو پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں بھی بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں سندھ حکومت کو ساڑھے پانچ خرب روپیس سے حد کیلئے ملے اب تک ایسا اسپتال نہیں بنا جس میں آصف زرداری کا علاج ہو سکے فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے اسپتال میں ہو رہا ہے جب ان کو اپنے اسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں تو ہ ہم اسی ہیلس سسٹم کے اندر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں پھر دوسرا جو اپوڈیشن کی جماعت ہے شریف خاندان آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کیلئے چلے جاتے تو ہیلس کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی ساڑھے پانچ کرب کے اوپر آپ کے وزیرارہ کے حقے میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتا سٹریچر نہیں ہوتا آپ کے لڑکانہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں پ کوئی ویکسین وہ جو کتوں کے کٹنے کے واقعات وہاں پہ بہت بڑھ جاتے ہیں انتیس ہزار لڑکانہ کے اندر پچھلے ایک سال دوہزار اندیس میں کتوں کے کٹنے کے واقعات ہوئے وہاں پہی ویکسین دستیاب نہیں ہوتی مراد سعید نے کہا کہ کیا کراچی میں ڈاکٹر فرقان کو دینے کے لیے ایک وینٹی لیٹر تک نہیں تھا سندھ میں اسپتالوں کی انچارش خاتون خود اپنے علاج کے لیے نجی اسپتال گئیں دو سو سے زیادہ دو سو پچاس وینٹی لیٹرز ہم صوبوں کو دے چکے ہیں اس وقت وفاقی حکومت تو آپ کے پاس کراچی میں اس ڈاکٹر کو دینے کے لیے ایک وینٹی لیٹر نہیں تھا وہ ڈاکٹر کی جو اہلی خانہ ہے ان کے آپ فریاد سنیں ان کی گفتگو سنیں دل روتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ایک مسیحہ کو فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہم کس طرح توقع کرتے کہ آپ دوسرے کو کر لیں گے اور ایک اور سوال ہم پوچھتے ہیں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس عالمی وعباب میں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے سیاد کے ساڑھے پانچ کرپ کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں بنیادی ضروریات وہاں پہ پوری کرتے ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کر لیتے ہیں یہ چیزیں نہیں کی وہ تو گئی سارا کا سارا پیسہ جائیٹی کی ریپورٹ اگر ہم پڑھ لے تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا اس موقع پر وفا کی وزیر اطلاعات و مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف شبلی فراس نے کہا کہ کچھ جماعتوں نے ملک میں غیر اقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی مراد علی شہ بھی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر میں اتفاق کرتے ہیں اور کراچی جا کر مختلف بات کرتے ہیں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوزن کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا جس میں کہ وہ سینٹ کے چیف منسٹر یہاں پہ آکے ہم سے بالکل اتفاق متفق ہو کر اور چیزوں کو اگری کر لیتے تھے لیکن جب وہ واپس جاتے تھے جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے مدیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس اگریمنٹ شو کرتے تھے تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسپ کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اسے ڈیل کر رہی ہے